اسلام علیکم بلکم تو میرے یوٹیوب چینل ابھیرا کچھن ڈائیریز امید کرتے ہیں کہ آپ سبھیریس سے ہوں گے اور آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ شیف ہڈ پائی کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں ہمیں کنکن انگیوڈینس کی ضرورت ہے یہ آدھا کلو مٹن کا کیمہ ہے یہ ہرا دنیا ہے یہ ٹو ٹیبل سپون میں اٹ کروں گے یہ ٹو انین ہے جسے میں نے چاپ کر لیا ہے یہ ون ٹیبل سپون سویا ساس ہے یہ ویجی ٹیبلس ہے مکس یہ بھی میں ایوز کروں گی اسی کے ساتھ یہ ون کپ سٹوک ہے یہ ٹو ٹیبل سپون میں اعدا ہے اور یہ دو انڈے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹومیٹو پیسچ ہے یہ چاپ کی آواز یہ ون ٹیبل سپون یہ وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون اور یہ بلیک پیپر یہ بھی ہاف ٹی سپون میں ایوز کروں گی سالٹ جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کریں گے اور میش پوٹائٹو کے لئے ہم نے یہ چار ہم نے بڑے آلو لے لی ہیں جسے میں نے میش کر لی ہیں اس میں میں یہ چیز ڈالوں گے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چیز لی ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں بلیٹ پیپر ڈالوں گی اور سالٹ ڈالوں گی اور یہ میش پٹیٹو کے لیے میں یوز کروں گی اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے یہ تقریباً تیبل سپور میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر یہ دو میڈیم سائز کے انین ہیں یہ ہم ایٹ کریں گے اور اس کو ہم سوٹے کریں گے اسی کے ساتھ میں اس کے اندر یہ ہیما ہے یہ میرک کروں گی اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہوں میں چھوٹے کھرکے ملائے پیپر تماما چھوٹے میں زفلاط میں اٹھ کروں گی اور یہ ہم سوٹے پیپر ہے ہار پیسپونوں میں ہار پیپر Represent Okay Toί اور پیپرم ٹوٹی جائے تکمیدئے اندر کھنک پیپرمنτہی ایٹ کروں گی سَالڈ ہے یہ ہمیں پیپرنے ایک آئل پیپر ہے اور شوٹے پیپرمنٹ میں صرف بشش کویں急یوماتر کی کا زفتی صرف بھی میں یا ملائے پیپرنگην میں میں اس کو اچھے سے نکس کروں گی جب کیمے کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تب ہم اس میں باقی کے ingredients ایڈ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کیمے کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ ریجی ٹیبل سے یہ ایڈ کروں گی اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس ریجی ٹیبلز میں کیرٹس ہیں اور مطر ہیں اور کورن ہیں آپ چاہیں تو آپ اس میں مطر اور گاجر بھی ڈال سکتے ہیں چاپ کیا ہوا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے مہدے کا ایڈ کریں گے اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون مہدے کا ایڈ کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس چکن کا سٹاک ہے یہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون جو ہے یہ ٹومیٹو کا پیسٹ ہے ہم یہ ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون سویا ساوس کے ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ یہ ساتھ میں ہم یہ تھوڑا سا ہرا دے میاں ہے یہ ڈال دیں گے اس کو اب ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم میں چھوڑ دیں گے اب یہ دیکھیں کیمہ یہ بھی بن گیا ہے تو اب میں اس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دوں گی اس کی اوپر والی جو لیئر ہے وہ ریڈی کریں گے میں اس کو ٹیٹو جو ہے وہ بنائیں گے اسی کے ساتھ میں اس کے اندر یہ چیز ہے یہ ون ٹیبل سپون یہ میں ایڈ کروں گی آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں چیڈر چیز موزویلا چیز اسی کے ساتھ میں اس کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ نیم گرم دودھ ہے وہ ڈالوں گی یہ چار بڑے سائز کے آلو ہیں جسے میں نے بوائل کر لیا تھا پھر اسے میں نے میش کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں یہ انڈا ہے یہ ڈالوں گی لیکن میں اس کی جو زردی ہے وہ الگ کر لوں گی یہ ایک میں نے انڈے کی زردی ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ میں دوسری جو ہے وہ بھی ایڈ کروں گی جو سفیدی ہے وہ آپ نے الگ کر لینی ہے اور جو زردی ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے یہ دو اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں آپ نے یہ 1.5 ٹی سپون نمک ہے وہ ایڈ کریں گے اور یہ 1.5 ٹی سپون ہی بلیک پیپر پاودر ہے یہ ہم ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم یہ کیمہ ہے اس کی لیے لگائیں گے آپ کوئی بھی بیکنگ کیو ڈش جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر یہ پٹیٹو کی لیے لگائیں گے یہ دیکھیں اب یہ جو میش پٹیٹو ہے یہ سبجے کا ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر سے یہ موزریلا چیز ہے یہ ہم ڈالیں گے اگر آپ چاہیے تو آپ اس کے اوپر چلی فلیکس بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اگر آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو ادروائز یہ اس طرح بھی بہت مزیکہ لگتا ہے یہ تھوڑا سا میرے پاس ہرا دنیا ہے یہ میں اوپر سے ڈال دوں گے اور اب میں اس کو بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو دیکھ کروں گی اب یہ دیکھیں شیپرڈ پائی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزیکہ بنا ہے آپ نے یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اللہ حافظ اللہ نکبان